یا صاحب الاسر والزمان حجتِ خدا امامِ زمان علیہ الصلاة والسلام ساڑھی لوکری حاضری اپنی بارگاہ چمندور و قبول سمجھ یا علی مدر دعا بسم اللہ یا کشفل کربے ان وجہل حسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المومنین وحب کے آخیقل حسین علیہ السلام یا ابل فضل العباس علیہ السلام یا مولاتی یا فاطمت بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اغیسینی فی سبیل اللہ اللہم سولے علی محمد وآل محمد میرے امتہائی واجب الہترام سامین محترم حضرات اکرامی سادات و مومنین اور بالخصوص میرے سنی شیعہ بھائیو بھائی توجہ میں چند جملے آغاز مجلس اس باست مومنین دیا سماعت اندی لظر کردہ تاکہ پتہ لگ مجھے اہمیت مجلس حسین کیا ہے بزارش کیتا ہے یقینا یقینا اس پاک مجلس نوں اس پاک ذکر نوں ذریعہ نجاز سمجھ کے سبب مغفرت سمجھ کے شرافت دی دلیل سمجھ کے انسانیت دا میعار سمجھ کے آدمیت دا شرف سمجھ کے توحید دی بقا دی زمانت سمجھ کے حق سعادات سمجھ کے حجر رسالت سمجھ کے حصول دین دی حقیقی نماز سمجھ کے شرم و حیاء دی علامت سمجھ کے وفا دی برہان سمجھ کے انسانیت دی تعمیر سمجھ کے حق و باطل دی فرقان سمجھ کے اور قدرت دی مشیعت سمجھ کے تشریف فرماو مالک الملک توڑا اس پاک ذکر انتہائی عقیدت و احترام دنال شمولیت فرمایا میرے عزیزان مومنین دا انتہائی خلوص دنال اس ذکر پاک دا احتمام و انسرام اور بارگاہ محسومین علیہ السلام جھ تمام ذاکرین و بائزین دا بشمول میں حقیر دے لفظہ دی صورت تچ نظران ہے عقیدت انہ حصیت متعلق گفتگو جنہ حصیت دے سجدے دی بنیاد تے اللہ مسجود بنے اے لفظ بھی میں آکھ رہاں تے توڑے چہرے بھی ویکھ رہاں کہ تسی کس بات نو کس طرح سن دے ہو تسی ذکرہ دا امتحان لیندے ہو نا میں بے کھڑا بھی تسی کے میں سن دے ہو جیڑا بندہ بسکٹ بھی لسی نہ رکھاوے جس نو کھان پین دی جاچ نہیں لالا شبیر انہوں کے بدل اکسی شماریہ لکھے میں پڑھ سا ہے ہی جنت جت سے بیٹھے ہو نا ہے ہی جنت میں کوشش کرتا ہوں کہ اس جنت نو مزید ذکرِ علی نالمزین کرا لیکن توجہ تو سا کرنی پچھے میں میں نوات لگو ہے میرے متھے لگا ایک مکلو اس میں رضاں دو رتہ کار چھوڑیا آو بے جلدی سپیٹ نہ لاؤ شماریہ لکھ سپیٹ نہ پڑھ لگے وہ بے مراد لگے میرے متھے وہ سکے شیعہ ماتم کر دے شیعہ رون دے میں کہے تو نے رون دا کیڑا نہیں رون دا ہووے جیون دا ہووے بندہ رون دے بندہ جیون دا ہووے رووے نہیں تینوں کاڑے رنگ دا کیڑا لڑے کہ تو رو میں ساڑے رون دے فتوے لگا منہیں جب دے بچے دا رونہ دے باندھ کر لے کوئی بندہ بیٹھ ہے سڑنوالا ساڑے رون دے فتوے لگا منہیں جب دے بچے دا رونہ دے باندھ کر لے زندہ یوسف نپیا یاکوب روندہ نبی سجدہ رونہ دے باندھ کر لے امیر حمدہ دی پاک لا شتے رونہ سید سردار دا باندھ کر لے رات اجرت دی گارے سور دے مجھ پہلے یار دا باندھ کر لے جی اچھا جی تھوڑا جی مزاج میرا ہو نا آج اے پیچھلے مومن سر پہ کھن کے دے نا یہ بھی مجلس ہی سڑے نہ آئے بھائی جاں نا اس گل پہ میرا پیچھے نکا جیا مناظرہ ہے نکا جیا اگو مکرو بھی نکا جیا لیکن میں محسوس کیتا ہے بھی پانچ پلیٹاں الوے دیاں بھی کھا جائیں سویرے سویرے میرے متھر لگیا بھائی جی وہاں سے کہے جی حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑا تھا میں کہ تو اس ورے کتے ہیں جی کتاب بچ پڑی ہے میں کہ کیڑی کتاب تکیویں پڑی ہے حضرت ابو طالب کا آخری وقت تھا تو پاک نبی نے کہا چاچا جی کلمہ پڑھ لو ان کان میں کہا سرگوشی کی میں کہے بے مرادہ کنی آری سوڑ لیے تے خدیرے خوم بھائی کنی آری سوڑ لیے میں کہے کھلو اے مجلس درسگائے ایت اگلہ یاد کر لے مکرو کوئی ناسا چاہویں اگدے ماری ابو سفیان نے کلمہ پڑھا تھا میں کہا کک فیدہ نہیں ہو دے کلمہ عمران نے کلمہ مکرو پیادا ہے نہیں پڑھیا ابو سفیان نے کلمہ پڑھا میں کہا گل میں کرنا فیصلہ تیرے تھے حالانکہ تو فیصلہ دے قابل نہیں دکٹر جی میں کہا گل میں کرنا فیصلہ توں کر بھائی زیگم جی اسے کہے جی گل کی میں کہا مبالہ یاد ہے اسے کہے جی قرآن دینا سمع موجود فقل تعلون دو ابنانا ابنانا کمان نسانا ونساکم وانفوسنا وانفوساکم سمع نبتہ الفلجلانت اللہ القادبی میں کہا مبالہ ہویا کدا کی دے نا آہا اکبال حسین جلدی آگئے ہیں رتن بیٹھے ہیں جن میں حضرت دوریو جی اکبال حسین زندگی ہو زندگی ہو اکبال حسین درے پاڑ گیا نہیں نسری ذاکر تو نسلی ذاکر بڑے ہو گئے ہیں ذاکر ہوندہ ہی نسلی لو جی گل میں کر رہا لگا کسیدہ پڑھنے وہ فرمائشو بچے دی وہ میں کسیدہ پڑھنے میں کہا مبالہ یاد ہے وہ سبیجی بڑا یاد ہے میں کہا تو بہن ابو زفیان نے کلمہ پڑھا حضرت عمران نے کلمہ نہ پڑھا میں کہا مبالے ویچ مبالے ویچ میں جا پلائے بندے دوتیا پوڑا جسے بولے لگا جی میں کہا مبالے ویچ جدو اللہ تھی اللہ دے رسول اللہ سچیاں دی لور پہیے وہ سچی ابو سفیان دی امیلی چوٹرین یا حضرت عمران دی بھائی چھوکڑ گئے ہو نعرہ ہی داری نعرہ لیا کرو تو اٹھا پیڑ ہے ہی دسنا اگوہ شاہ جی تُسے ینگ لینڈو ہو کے آئے ہو کہ میں پیچھے رہے ہوں میں پھر رترو بھائی استاد صاحب دی پڑی گالے درہ سننی درہ کمال سننی لے لوگ اگوہ شاہ جی نعرہ سننی اگوہ شاہ جی نعرہ سننی میں کے مروی سامنے کھلو کھلو گیا میں کہا اے ابو العمد یا بحریہ دس میں نو تیرا کیرا نقصان عمران کی تا پار کلمہ تُوہ سنوہ اگوہ شاہ جی توجہ اور سپھر موڑا ماریا موڑا سمجھ دے وہ گوڑے آری بٹی پھر میں اگوہ ولایتی لے لے کے پہ گئے ہو یار 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 میں کہا یاران پیڈا رکھی میں کہ میرے پائیں تنفاق میری بہن دے پائیں تنفاق میری بیوی دے پائیں تنفاق میں کہ میری بیٹی دے پائیں تنفاق تم ہی آکھ میرے چار یار سنو سنو اپنی والدہ دا خود گواہ عیسیٰ اپنی والدہ دا خود گواہ عیسیٰ گل ما سومتے قوم اعتبار کی تا میں اونا صحابہ نو کیوں منہ گواہ منکے جنہ انکار کی تا اور مومن صرف اس گل نو مندے نے جس گل نا کوئی میں یار ہوئے کوئی مندات جہانتے میں کیا یہ دیدہ جھوڑتے پیوڑا یار موسیقی 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 اپنی والدہ دا خود گواہ عیسیٰ گل ما سومتے قوم اعتبار کی تا میں اونا صحابہ نو کیوں منہ گواہ منکے جنہ انکار کی تا مومن صرف اس گل نو مندے نے جس گل نا کوئی میں یار ہوئے کوئی مندات جہانتے میں کیا یہ دیدہ چھوڑتے پیوڑا یار عزی بھائی صحابی نو مندے عزی اللہ شبیر اور شیعہ شیعہ ہی نہیں جیرا صحابی نو نو مندے جی جیرا شیعہ صحابی نو مندے جیرا شیعہ ہی نہیں عزی صحابی نو مندے منافق نو مندے منافق کس نو دلتے ہیں یہ جا ٹکرہ بیواری پاک نبی دناڑو بے او دیچ ناس جائے اوڑے پتا کرنے سے کونے کھلوتا کونے اوڑے نبی نو چھٹ گئے انتوں بدے دا پتربارون نو چھٹ دے کے اگو بات آگی سرکار امیر المومنین شیعہ دنجی فتوہ دکھاؤ علی علی اللہ کہاں لکھا ہے فتوہ دے ہو فتوے دے شیعہ جب تو علی علی اللہ دا فتوہ منگنا اس میں بھی شیعیوں ہیں جب آپ ولایت علی پڑے اقرار کرے فتوہ دی بنیاد تھی ان بھی تسی شیعہ دے ہو جی ٹی روڈا میں نے قرآن دیا تریاں سپاریاں دی قسم میں میں یہ ڈی وڈی گل کرن لگا پتہ نہیں تو اڈے زین چابے نہ ہوئے قرآن گواہی فتوہ نہ تھے علی اس وقت بھی تھے فتوہ مہتاج مولا ہوتا ہے مولا مہتاج مولا ہوتا ہے بسا مولا نو منی ہے مولا نو تکڑے ہو کے اس گھر نو مننا ہے اس گھر نو سوچنا لڑا دے نو لوگ سوچی پہ آتے بندہ یہ مولا علی دے مطلق سوچی پہ آتے بندہ علی اللہ بھیجیا کیوں ہے یہ پتہ نہیں علی نو اللہ نے حادی کامل بنا کے بھیجیا حادی بنا کے بھیجیا کینا واسطے بے حدیتیاں واسطے یہ دا مطلب ہے بے حدیتیاں اور ہوتے ہیں حادی ہی تاریخ پڑھے تو تنوں پتہ لگے ابو زفیان دے کلمے دے اعلان کرنے والے تھرکیہ جنت دیا نماز پڑھتا ہوں ہوروں کے متھے لگوں گا روضہ رکھتا ہوں غلمان دیکھوں گا سید دادا فقیر سیدیں امانداری نردستوں کا علی تی علی دیا پتران دا دشمن بھی جنت دے جا کے اوراں دے متھے لگ جائے مہلا آدل تا نہ ہویا نا جنت دے بنیا نو میں نے میں نہیں پتا بیڑی دے تو بڑی پہیے نا جنت دمائے نا کیا اسی ہاروڑے جنت دے چونے جتے دے لوگے جنت بڑھا لینے جنت دے اتنی قیمت نہ سمجھے علی دی محمد دا بدل جنت نہیں جنت دے ویکھن بغدار دے جلی دے نو کر پیرہ نارمس کر کے بیش دے علی دے نو کر جنت نو پیرہ نارمس کر کے بغدار دے مزاری جبالوں نو تو سبیکھے نہیں یہ دا مطلب خاندانے تطہیر دے لوک نو کرنو لوڑ پوے تو جنت بیش لے دے نیتے آئی بیٹھے آگا دور گیا لیکن چونکہ جنت دے مانے دا پتا نہیں آج جنت دمانا کرا جنت کسے کہتی جہاں راحت ملے جہاں سکون ملے جہاں چین ملے چین کہاں ملے جہاں ایلی اور حسین ملے بچے ابھائی فرمیش کی تھی کسیدے دی شماری علیہ پاڑ کسیدہ دادا اب وہ سیفیان ہوگے نا تے پوترہ یزید ہندے اب پیچھے ایک بانڈی شکل اللہ اور ٹی وی تے ہندہ ہے وہ کسی چینل تھے نیک ذاکر کی نلیک ذاکر ذاکر ناکھو یار نلیک وہ دا مو ہی بہت کو جائے ایک مو ہندہ کو جا ایک ہندہ بہت کو جا اوہ سے بھائی جی ایک جملہ آکے شیعہ کاؤڑ کر گئے میں کوئی شیعوں کاؤڑ نہ کروں اوہ سے یزید نو رضی اللہ چاکے مولوی ذاکر ڈنڈا لیکے مگر لیکے اوہ سے کہ کیوں جی یزید رضی اللہ سیڈا نقصان کیتا ہے یزید نو رضی اللہ کردہ سے رضی اللہ آئندیوں دینے اوہ سے رضی اللہ دے پلے کا کھشڑے میں یزید بھی رضی اللہ رضی اللہ دے لے دیس میں گیا نارے جی تاتا ابو سفیان ہو گئے پوترا یزید ساتھ چھپدہ نہیں ہن ساتھ چھپدہ نہ کر دو چھپدہ انہیں جدو آکے جزید رکھینا تو انہیں دعصر ہے نا جزید مطبق آہ ہو آہ کیا تقریبا سمجھ آگئی میں بلکل بس انگل ٹھیک کی تھی آہ بلکل بلکل ساتھ چھپدہ آہ 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 بچے آہ میرے مگر آکھ لو مہر پیچھے گیا تو اس نے شریف جی 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 مہر کا ہے تو اس نے شریف درمی بڑی پہنگ دی جتھے بھیے شریف ہوتے ہیں تو بڑی گرمی پہنگ دی کوئی بندہ آشرف اجاوید پتہ لگے نجف کیا ہے آہ آہ وہ تھے ڈاکٹر جی میرے گرمی دی جب تو کان بند ہو گئے تو اسے پیش آٹی ہے تو مری چلا گئے وہ مری میں مہلے سے بڑی تریڈ سیدہ کی جگہ پاڑی دے ہوتے ہیں وہ داعت تیر جارے میں دے ہیں پر میرے کان باندھا میں سنی ہوئے کوئی میں ہے کہ بھئی گھڑی داعت مو ملدے میں بھئی کہ صحیح پکرنا تو اسی میں داعت تیر دے دے ہو پر چونکہ میرے کان باندھ نہیں کہ کان باندھ ہو بھی گئے تو میرے افسوس کوئی نہیں وہ نہ کہے کان تیرے نہیں میں کہ میرے نہیں وہ نہ کہے باندھ ہو گی منک کیوں نہیں افسوس کیوں نہیں میں کہے میں ملکوں سے چرا نجی تھے چینی باندھ بجلی باندھ گیس باندھ بندے واجیب جی علاق نشاہ جی اچھا میں گزار چیڑی کرنا چاہوں کسیدہ جب میں نے حکم ہے اوہ میں پڑھنے ہاں دادہ ابو صوفیان ہوئے پوترہ یدید ہندہ ہے تو پتر ماوی ہندہ ہے دادہ ابو طالب ہوئے پتر علی ہندہ ہے پوترہ حسین حسین بادشاہ سروے کرو پوری دنیا بادلہ ملکہ جدا کر جان لگ پہ صدا جان دا جی پوری دنیا دا سروے کیتا گیا اتنے نہ کسی دے منہ نالے جتنے رسول دے پتر دے منہ نالے جی اتنے نہ کسی دے محل نو جتنے میرے مولا حسین دے اتنے کسی دیں سواریاں ہیں تیڑیاں سجیاں سواریاں حسین 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 ہی میارے کیا میارے دنگی رکھے آہ حسین نے کیا میارے دنگی رکھے آہ حسین نے کیا میارے سوزی میرے تتی دوڑی آر لگے رکھنے کیا میارے لگے رکھے آہ حسین نے کیا میارے دنگی رکھے تو انہوں جی آہ بے جنے میرے فرنٹ تبیٹھے تو انہوں اس کسی دے دواستہ مجلس بیٹھے